آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح فقہ کے نام پر غیر نبی اور غیر صحابی لوگوں نے اپنی عقل سے قوانین بنا کر دین میں شامل کیے اور قرآن کے احکامات کو بے اثر کیا یہ ایک مفتی صاحب ہیں جن کی فقہ کی کلاسز آن لائن ہوتی ہیں یوٹیوب پر ان کے لیکچر موجود ہیں میری نظر سے گزرے تو سوچا سن لیتا ہوں آئیے ان کے لیکچر کو سنتے ہیں ساتھ ساتھ میں اپنی رائے بھی دیتا جاؤں گا تو حدود جو ہے وہ حد کی جمع ہے اور حد کے معنی ہے رکاوٹ روک کیونکہ یہ معصیت یا گناہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں یعنی حدود کا جاری کرنا تو اس لیے ان کو حد کہا جاتا ہے لغتن اسطلاحی طور پر ان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا جس کا تعلق اللہ کے حق سے ہو بلکل غالت تعریف لغوے بھی اور اسطلاحی بھی حدود اللہ لفظ قرآن میں چودہ مرتبہ ہے اور ایک مرتبہ بھی کسی سزا کے لیے یا کسی حق اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا عربی لفظ حدود کا اردو ترجمہ بھی ہم اس کو حدود ہی کہیں گے انگلیش میں limits boundaries اور اسطلاحان کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ذابطے اور اصول جن اصولوں کے مطابق زندگی مزارنی ہے مثلاً وراست کے حکامات اور طلاق کے حکامات وغیرہ حدود اللہ کا مطلب وہ اللہ کی قائم کردہ حد ہے جن کو پار نہیں کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی قائم کردہ سزائیں ہاں اللہ نے سزائیں بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ کس جرم کی کیا سزائیں لیکن اس کے لیے عذاب کا لفظ اور دوسرے لفظ ہیں حدود اللہ لفظ اس کے لیے نہیں استعمال ہوا حقوق اللہ میں مثال کا طور پر وحدانیت آتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اس کے حق اللہ کی جو وحدانیت کا حق ہے وہ اس میں حق تلفی کرتا ہے لیکن جن کو یہ حدود اللہ کہہ رہے ہیں حق اللہ کہہ رہے ہیں کہ زنا چوری اور اس طرح کی جو جرم ہیں وہ انسان کے ہی دوسرے انسان کے خلال جرم ہیں وہ حق اللہ میں نہیں آتے ہیں چلیئے آگے ویڈیو کو سنتے ہیں جی حدود کے جو جرائم ہیں وہ ساتھ ہیں زنا پہ حد ہے قذف قذف کی اوپر حد ہے یعنی کسی پہ جھوٹی تعمت لگانا ہے سارے کا چوری چوری کی ہاتھ کٹنے کی شراب نوشی شراب نوشی کی حد بھی ہمیں سنت میں ملتی ہے مہاربہ دہشت گردی یعنی زمین میں فساد برپا کرنا جیسے ڈاکووں نے کوئی دہشت پھیلائی ہوئی ہے ارتدات اور بغش بغش سے مراد بغاوت ہے جی تو مفتی صاحب نے ساتھ جرائم کو حدود میں شمار کیے ہیں اور کس چیز کو حدود میں شمار نہیں کیا وہ بھی آگے سن لیں اس لئے قصاص کو حدود میں شمار نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ حق الانسان ہے وہ حق اللہ نہیں جو وہ رساہ ہیں ماف کر سکتے ہیں مطلب فانسی پہ چڑھانے لگے تو وہ کہتے ہیں انہیں ماف کیا خندے پہ چڑھانے کے لیے تو عام دور پہ وہ رساہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اسی حکمت کے تحت ان کو کھڑا کیا جاتا ہے کیا ہو سکتا ہے رہنے حد ماف نہیں ہو سکتی انسان کہا کہ انسان ماف کر دے حدود یہ ہیں وہ اللہ کہا کہ جیسے چوری کی حد ہے اب اس میں معافی نہیں ہے بھلے جس کی چوری ہوئی ہے وہ کہے میں نے معاف کیا پھر بھی معافی نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کے پاس مسئلہ آنے سے پہلے پہلے اس کو معاف کر دے تو کر دے جب سٹیٹ کے پاس مسئلہ آگیا امیر المومنین کے پاس یا امیر المسلمین کے پاس تو پھر کوئی معافی نہیں ہے اسی طرح مسنر احمد کی روایت ہے کہ صفان بن امیع اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا یعنی ان کی چادر کسی نے چوری کر لی تو وہ چور پکڑا گیا اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا ہاتھ کار دو تو ان کے دل میں آیا میری چادر ہی چورائی ہے اس کا ہاتھ پڑ جائے گا تو انہیں کہا اللہ کے رسول میں معاف کرتا ہوں تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کانا قبلہ انداتیہ نہیں بھی میرے پاس آنے سے پہلے یہ کام کر لینا تھا اب تمہیں یاد آیا تو اب نہیں نہیں چھوڑا گیا دیکھیں نا ہم یہی بات کریں دو قسم کے جرائم ہیں ایک حدود کی جرائم ہے وہ ساتھ ہیں جو حدود کی جرائم ہے نا تو وہ تو آپ کہیں کہ جی وہ سٹیٹ کے خلاف جرم ہے تو جی سات جرائم جو ہیں جو قتل سے نسبتا چھوٹے ہیں وہ تو حدود اللہ انہوں نے شمار کر لی اور جو قتل ہیں وہ حدود اللہ نہیں آئی انہوں نے وہ اس کو قساس لینا وہ ایک علاقہ رکھا ہے کہ وہ انسان لینا چاہے لے لے نہیں لینا چاہے نہ لے سٹیٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اگر کوئی کسی کی چادر بھی چرا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو فرق پڑ جاتا ہے اور اس کی معافی نہیں ہو سکتی مختی صاحب نے وہ ایک روایت پیش کی ہے اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نیام بندہ مسلمان تھا اس کو نہیں بتا تھا کہ چوری کی سزا ہاتھ کر جائے گی وہ انجانے میں لے آیا چور کو نبی کے پاس اب نبی کی تاثر ہاں کار دی جائے گی تو نبی نے کہا پہلے کیسے کر لیتا پہلے اس کے علمے نہیں تھا ہو سکتا وہ نیا مسلمان ہوا اور اس پورے لیکشن میں مفتی صاحب نے کہیں پر ایک مرتبہ بھی نہیں بتایا کہ جن کو یہ حقوق اللہ حدود کہہ رہے ہیں وہ ساتھ جرائم کس طرح ان کی تقسیم علیدہ کی گئی ہے باقی جرائم سے جن کو یہ قتل والے اور دوسرے جرائم سے علیدہ کس طرح کیا گیا کس بنیاد پر کیا گیا وہ حقوق اللہ کیسے ہیں اور دوسرے حقوق اللہ کیسے نہیں ہیں اس کی انہوں نے کہیں پر کوئی وضاحت نہیں دی ہاں میں قرآن میں جانتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی قتل کی سزا اس کے ورسہ معاف کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں بدلہ لینا چاہے لے سکتے ہیں لیکن قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ باقی جو جرائم ہیں ان کی وہ معافی نہیں ہو سکتی صرف اس بنیاد پر شاید انہوں نے کیا یہ کس بنیاد پر اس کی انہوں نے وضاحت ہی نہیں کی اگر دین صرف قرآن کو مانا جائے پورا دینی مختلف ایک شکل سامنے آتی ہے چوری کی سزا کے لیے جو لفظ آیا ہے ہاتھ کاٹنا وہی لفظ قرآن میں وہاں بھی استعمال ہوا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر چوری چلا لی تھی اور زخم آگئے تھے وہی ہاتھ کاٹنے والا لفظ چوری کے لیے بھی ہے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے زخم لگا ہے وہاں پہ بھی وہی لفظ آیا ہے تو کیسے پتا چلتا ہے ان کو کہ اس کا معنی یہ کرنا ہے کہ پورا ہاتھ اتارتے ہیں اور زخم ہی لگانا یہ ساری چیزیں روایہ سے ان کو مل رہی ہیں قرآن نہیں بتا رہا ہے ان کو قرآن کے نزدیک دو آیتے میں پیش کرتا ہوں جس سے صاف صاف پتا چلتا ہے کہ آپ ظالم سے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا آپ اسے تجاوز نہیں کر سکتے یہ عدل کے بھی خلاف ہے اللہ بھی اس چیز کو نہیں پروموٹ کرا کہ جتنا آپ سے ظلم کیا گیا آپ اسے زیادہ بڑھ کر اس کو سزا دو یہ آپ کے سامنے یہ دو آیتے ہیں اچھا تو پھر چوری کی سزا کیا ہوئی قرآن کے نزدیک چور کی کیا سزا ہوئی یہ اس کے ڈپینڈ کرے گا چوری کے اوپر اگر اس نے تھوڑی چوری کی ہوگی چھوٹی چوری کی ہوگی تو اس کے اوپر ہاتھ کے اوپر تھوڑا زخم لگایا جائے گا اس کو مزید اس کے گناہ جس طرح اس کا جرم بڑھتا جائے گا اس کی سزا بھی بڑھتی جائے گی انگلی بھی کار دو میں شکہ آپ اس کا پورا آخری درجہ میں آپ اس کا ہاتھ بھی کار دو کوئی مسئلہ نہیں ہاتھ کیا کارنا چوری ایک ایسی ایسا جرم ہے یہ کسی کے جان بھی لے سکتا ہے مثال کے طور پر کسی نے اپنے علاج کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ موت کے موں میں جا رہا ہے اب چور صاحب آئے ہیں اور اس کا وہ سرمایہ ہی لے گئے اب وہ علاج کروانے سے رائے گا اور مر گیا انصاف تو یہ بنتا ہے کہ اب اس کو بھی اس چوری کے بدلے قتل ہی کر دیا گیا قرآن کی آیتیں واضح ہیں کہ جتنا آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا آپ اسی طرح اس کا بدلہ لو تو ایک بندے کی جان گیا تو آپ جان بھی لے سکتے ہو اللہ تعالی نے کہیں یہ فکس نہیں کیا کہ یہ ہی ہاتھ کاٹنا پر ہی رک جانا ہے اس سے کام نہیں ہونا زیادہ نہیں ہو اور کتنا کاٹنا یہ بھی یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا کہ حکمت کے ساتھ آپ تیع کرو گے اور اللہ تعالی نے خاص طور پر قرآن میں کہا کہ میں نے کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا تاکہ تم انصاف پر قائم رہ سکو میزان نازل کیا کس لیے کیا آپ کو عقل بھی دے رکھی ہے آپ کو میزان بھی آپ کو تولنا آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز میں کس جرم میں کتنا وزن ہے آپ کو اس وزن کے برابر ہی اس کا بدلہ دینا ہے اس کی جزا اس کو دینی ہے اس کی سزا اس کو دینی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چادر چلانے والا اور ایک عرب رویہ چلانے والا دونوں ایک برابر ہے دونوں کی ایک یہ عدل کے بھی خلاف ہے میزان کے خلاف ہے اللہ تعالی نے جو حکمت آپ کو عقل دی ہے وہ سب کے خلاف ہے آگے سنیں سرس میں یہ جو ہے کہ یہ چکتر ظاہر نہ ہو پبلک نہیں وہ چکتر تو ہر جاری نہیں ہوگی یہ کچھ لوگ تو قریبی ہوں جس نے کوئی جب جرم کیا اس کے دریبی لوگ اس کو کہیں گے چھپا کے رکھو یہ جب تو اس کو کہیں گے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ حدیثوں میں یہی انداز ہے کہ بھئی اللہ نے تمہارے جرم پر گناہ پر پردہ ڈالا تو تم بھی چھپا کے رکھو پردہ ڈالا تو حد تو ایک آخری درجہ میں جا کے ہے آخری درجہ میں جا کے اور اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ جرم سوسائٹی میں پھیلے لیکن فرد کے حوالے سے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے لیکن اب جب اس کے گناہ سے گناہ پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے تو اب اللہ نے کہا کہ نہیں اب تیرا گناہ جو ہے نا ایک بندے نے وہاں پر سوال کی مفتی صاحب سے کہ اگر ایک مجرم کو اس کے قریبیوں نے دیکھ لیا جرم کرتے ہوئے اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چھپا کے رکھو تو کیا ہے درست ہے مفتی صاحب نے جواب دیا کہ بالکل ان گواہوں کو گواہ ہی چھپا کے رکھنی چاہیے کیونکہ جرم بہت بڑے مجمع کے سامنے نہیں ہوا جو چار پانچ گواہ ہیں اس کے قریبی وہ اس کو چھپا کر رکھیں کیونکہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو دو چار جو گواہ ہیں وہ بھی پردہ ڈالی رکھیں گواہ موجود ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے کیا اسی جرم کی سزا دی جائے گی ان کی اسلامی ریاست میں جو مجمع میں کیا جائے گا اور ان گواہیوں کو چھپانے کی منطق یہ بتا رہے ہیں کہ جرم پھیل لینا اگر واقعی جرم کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں تو گواہی دینے کو پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ مجرم سامنے آئیں گے ان کو سزا ہوگی تو ہی جرم رکے گا جرائم چھپے رہنے سے تو مجرم کی یہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے پھیلنے کا دیشہ بڑھتا ہے یہ روایت پر مبنی دین کے کول اف حیل کا تضاد ہے مقاصد کچھ بتا رہے ہیں اور جو عملن کر رہے ہیں وہ اقدامت کچھ اولٹ کر رہے ہیں اس کے لیکن اللہ نے غلطی کو ماف کیا ہے جب تک وہ غلطی دوسروں سے پوشیت ہے جب وہ غلطی عام ہو گئی ہے تو اب اس پر حد چاری ہوگی جب تک چھپ کے گناہ کیا ہے تو اب دہری بات ہے وہ تو مافی ہے جو گناہ چھپا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے مافی ہوا مفتی صاحب یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی طرف سے محلط ملی ہوئی ہے مننے سے پہلے توبہ کر لو اصلاح کر لو سننے ابی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدود کے جو معاملے ہیں آپ اس میں معاف کر دو تو کر دو اس نے چوری کر لی اب وہ پکڑا گیا معاف کر سکتے ہو تو کر دو فما بلغنی منہ دن فقط بجب لیکن میرے پاس جب معاملہ پہنچ گیا پھر نہیں پھر کوئی معافی نہیں تو اس لیے جب ریاست کے پاس سٹیٹ کے پاس معاملہ آ جائے گا تو پھر نہیں تو حدود کے معاملات میں بھی معافی پلافی ہیں لیکن پہلے 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 تو فقہہ نے حدود کی تعریف غلط کی اس کو حق اللہ بنا دیا اچھا چلو بنائی دیا اب اس حق اللہ پر بھی امانداری کی ترگیب نہیں دے رہے یہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس حق اللہ میں خیانت کرو کہہ رہے ہیں جو حدود کے معاملے جن کو یہ کہتے ہیں حق اللہ وہ عدالت جانے سے پہلے پہلے تم معاف کر سکتے تو خود ہی کر دو بھئی جب تمہارا یہ حقی نہیں ہے تم کس طرح معاف کر سکتے ہو خود ہی اپنی باتوں کی خلاف جا رہے ہیں شروع میں ویڈیو میں کہا تھا کہ چوری جو ہے وہ حق اللہ ہے یہ حدود میں آتی ہے حدود یہ ہیں وہ اللہ کا حق ہیں جیسے چوری کی حد ہے اب یہ خود کہہ رہے ہیں جس کی چوری کی وہ اس کا حق ہے وہ معاف کرنا چاہے تو کر لیں دیکھیں جس کا حق ہے حق کول انسان ہے نا انسان کا حق ہے اس کا مال چرایا ہے اگر وہ معاف کر دیتا ہے چلو ٹھیک ہے یا اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ کو ایک شاید دیتی جائے بطور امانت آپ ایک کار کے ڈرائیور ہو کسی کے پاس آپ اس گاڑی کو کچھ وقت کے لیے صرف چلا سکتے ہو لیکن آپ اس گاڑی کے بارے میں کوئی فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتے وہ حق گاڑی کے مالک کا ہے وہ گاڑی آپ کے پاس کھڑی ہو اور کوئی آ کر اس کو ٹھوک دے تو آپ ٹھوکنے والے کو خود سے معاف نہیں کر سکتے وہ آپ کا حق نہیں ہے بلکل اسی طرح جب آپ نے حدود کو حق اللہ ڈیکلیئر کیا تو جس کی چوری ہوئی وہ بھی حق نہیں رکھتا کہ عدالت لانے سے پہلے معاف کرے کیونکہ وہ حق اللہ کا بن گیا انسان کا نیرہ آپ کی اپنی منطق کے مطابق آپ کی اپنی حدود کی تعریف کے مطابق حدود یہ ہیں وہ اللہ کا حد ہے جیسے چوری کی حد ہے نیکس کیا ہے مشروعیت التسطر فی الحدود یعنی حد کے جرائم میں جرم کو چھپانا جرم کو چھپانا یہ کیا ہے یہ شریح حکم ہے سورن بن ماجہ کی روایت ہے رب عبداللہ بن باس رضی اللہ عنہ ہوا سے کہ اللہ کے سلام نے کہا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا عیب چھپائیں گے اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گے یہاں سے فقہان ایک بحث پیدا کی ہے کہ حدود کے جرائم میں جو گوائی ہے یہ مندوب نہیں ہے مستحب نہیں ہے یعنی اللہ نے جب تک پردہ ڈالا ہوا ہے تو آپ بھی پردہ ڈالے رکھیں ہاں جب معاملہ پیش ہو گئے عدالت میں اب گوائی دینا جب اس کو بھلایا جائے پھر تو قرآن نے کہا کہ جب گوائی مانگی جائے اور گوائی نہ دے تو آتی منقلب ہو اس کا دل گناہ دا ہے لیکن جب تک عدالت میں معاملہ نہیں پیش ہوا تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عدالت میں لے کے جانا یہ مطلب مندوب نہیں پریفر نہیں ہے اس کے لئے انکریج نہیں کیا گیا اب یہاں پہ دیکھیں کس طرح لفظوں کو تروڑا مروڑا جا رہا ہے مفتی صاحب نے روایت پیش کی جس میں صاف صاف عیب لفظ ہے جرم نہیں کہ مسلم بھان بھائی کا عیب دیکھا ہے تو اس کو چھپا لو لیکن یہ اس سے مفہوم بنا رہے ہیں کہ جرم کو چھپاو عیب ایک ٹوٹل الگ چیز ہے مثال تو ایک بندہ ہے اس کا رشتہ جا رہا ہے اب وہ پڑا لکھا نہیں ہے یہ اس کا ایک عیب ہے اور وہ چھپا رہا ہے حالانکہ اس میں بھی روایات میں لکھا ہوئے کہ رشتے کے معاملے میں کوئی دکاندار بیمان ہے تو یہ اس کے عیب ظاہر کر دو چلو خیر بعد یہ ہو رہی تھی کہ عیب چھپانے کی بات ہے یہاں پر اور عیب کیا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے ایک انسان سوتے ہوئے کھراتے مان لیتا ہے یہ اس کا عیب ہے لیکن یہ جرم ہے وہ ٹوٹل ہی ایک الگ لفظ ہے جب جرم لفظ آئے ہی نہیں ہے آپ گواہی نہ دو آپ چھپا کر رکھو اپنے اندر بندہ پوچھے کہ خواب آئے گا کہ وہ معاملہ عدالت چلا گیا ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کو خواب آئے گا کہ آپ گواہ ہو اس کو کیسے پتا چلنا ہے اور آپ کو کیسے پتا چلنا ہے آپ کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے سارا دن آپ ملے میں بیٹھے یہ دیکھتے رہتے ہو کہ کون عدالت گیا کون نہیں آیا آپ کے پاس ایک گواہی ہے آپ جس کی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو گیا آپ اس کو بتاؤ کہ بھئی میں گواہ ہوں اگر وہ خود کہہ گا کہ ہاں یار مجھے تمہاری گواہی نہیں چاہیے وہ تو ایک لگ بات ہے لیکن آپ نے اس کو جا گئے پوچھنے کا تکلف ہی نہیں کیا کہ جب تک عدالت میں نہیں جائے گا تو پھر ہم اس کی چھپا کے رکھیں گے بھائی کوئی کس طرح عدالت چلا جائے گا جب اس کے علم میں ہی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی گواہوں کو چاہیے نہ کہ وہ پہلے جا کے اس کے علم میں لے کے آئیں پھر ہی اس میں حوصلہ افضائی ہوگی اس کو کچھ یقین ہوگا کہ میں جیت سکتا ہوں پھر ہی وہ جائے گا عدالت کے پاس ورنہ تو وہ خموش پیٹھا رہے گا جرم کی گواہی کو چھپانا کس طرح خلاف قرآن ہے کہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے جس میں ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے چھپایا کہ انہوں نے جو غلطی کی جرم کیا کتنے سال تک وہ عذیت میں رہے اور یوسف علیہ السلام خود اتنے سال تک اپنے والد کی جدائی سے عذیت میں رہے تو یہ اس واقعے سے آپ نے کیا سکھا ویسے تو لوگ بڑا کہتے ہیں سنت میں عصوہ ہے سنت کو اپنا ہو تو کیا آپ کو نبیوں سے یہ سیکھنے کو ملا ہے یہ بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جن کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں یہ ان کا عصوہ ہے کہ غلطی کرنی جرم کرنا اور چھپانا اور آخر تک انہوں نے نہیں بتایا اپنے والد صاحب کو یہ اللہ کی تدبیر سے سارا کچھ معاملہ خود واضح انہوں نے آخری لمحے تک توبہ نہیں کی اور اپنی زبان سے انہوں نے سچ نہیں بتایا تو یہ ٹوٹل خلاف قرآن بات ہے یہ انسان کے ضمیر کے بھی خلاف یہ عدل و انصاف کے خلاف بات ہے اخلاق اقدار کے بھی خلاف بات ہے یہ صرف اور صرف یہ روایات میں یہ چیزیں ملیں گی آپ کو اور دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی تو امام مالک نے موتا میں یہ روایت نکل کی ہے کہ اللہ کے رسلم نے کہا جو اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے جرم میں مبتلا ہو جائے تو اب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو وہ بھی پردے میں رہے جو بات حنفیوں کے ہاں ہے وہی بات امام مالک اپنی موتا میں کہہ رہے ہیں کہ گواہی کو چھپاؤ ظلم کی حمایت میں اور انصاف کے خلاف یہ سارے کٹھے ان میں کوئی فرق نہیں حدود جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسلم نے فرمایا کہ جس نے مطلب حدود کے جرائے میں سے کسی جرم کا ارتکاب کر لیا اور اسے سزا دے دی گئی تو وہ اس کے لئے کفارہ بن جائے گا یعنی وہ اس کا گناہ ماف ہو جائے گا وَمَنْ عَسْحَابَ شَلِّ مِنْ ذَالِكَ فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ اچھا اور جس کو اللہ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ پھر اللہ کی طرف ہے انشاء آفعان ہو انشاء عزبہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دے چاہے تو اللہ تعالی اس کو سزا دے آپ کے اپنے بقول جرم کی سزا ملنے سے اس کا کفارہ ہو جائے گا وہ معاف ہو جائے گا تو آپ اس کنفرم بات کی طرف لوگوں کو لے کہا جس میں ان کی معافی ہو جائے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جس کا معاملہ اللہ کی طرف چلا گیا وہ اللہ چاہے تو معاف کرے اللہ چاہے تو اس کی پکڑ کرے تو وہ غیر یقینی بات ہے نا تو اس صرف کیوں لوگوں کو آپ ترقیب دے رہے ہیں کہ وہ چھپا آگے بیٹھے اور اللہ کی طرف معاملہ جائے اور ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں اس کو پکڑے ہی نا اور قیامت والے دن پکڑے پھر جو سزا ملنے وہ تو عبدی ہوگی تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے تو کنفرم کام کرنا چاہیے اپنے آپ کو بکشوانے کے لئے کنفرم کام کرنا چاہیے اپنا کفارایاں دینا چاہیے اور یہاں پر الٹے پشورے دیے جا رہے ہیں کہ جو گواہ ہیں وہ گواہی چھپائیں اور جو خود مجرم ہیں وہ بھی گواہی چھپائیں یعنی کہ وہ اپنی آخرت برباد کاری لے نیکس کیا ہے سطر المسلمی نفس ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنے گناہ کو خود سے چھپائیں ایک تو یہ نہیں کہ دوسرے اس پر پردہ ڈالیں اگر کسی کا گناہ دیکھ لیں مسلمان کو خود سے بھی حکم ہے کہ اپنے گناہ کا اعلان نہ کریں آگے سنیں کس طرح شبہ اور غالب گمان کی بنیادوں پر یہ سزائیں دے رہے ہیں جیسے اگر قاتل ہے تو آپ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا 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 کوئی شبہ پڑ گیا تو اس میں یہ بھی غالب گمان ہے غالب گمان تو آپ قید کی سزا دے دیں ان کی فقہ کہتی ہے کہ اگر کسی پر شبہ یا گمان ہو کہ اس نے قتل کیا پختہ ثبوت نہ ہوں تو قتل کی جو اصل سزا ہے وہ نہیں دی جائے گی بلکہ اس سے کم کر کے کوئی بھی سزا قاضی دے دے گا قید یا کچھ اور اس طرح ان کا عدل و انصاف قائم ہو جائے گا اور ملزم پر احسان بھی ہو جائے گا کہ دیکھو تمہیں پوری سزا تو نہیں دی اور اصل قاتل جاہاں مرضی ازاد گھومتا پھر اسلامی ریاست کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عدل و انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ذرا خود کو اس جگہ پر رکھ کر ایک مرتبہ سوچیں کہ آپ بے گناہ ہو کوئی اس طرح شبہ اور گمان کی بنا پر قید کر دیا جائے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پر غالب گمان ہوتا ہے وہ حقائق سامنے آنے کے بعد وہ غالب گمان غلط ثابت ہو جاتا ہے تو غالب گمان ہونا کوئی پختکی کی علاوہ نہیں ہے کہ اس بنیاد پر آپ کو فیصلہ کریں اور کوئی سزا آ دیں فقہہ کے اس روایات پر مبنی دین میں نبی کے سے منصوب روایتیں تو شامل ہیں اب جو صحابہ ہیں ان سے منصوب روایتیں بھی وہ دین میں حصہ بن جاتی ہیں یہ روایت سنیں حرط ابو بکر عزیر اللہ عنہ سے یہ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو دیکھ لوں کہ وہ حد کے جرم میں ملوث ہے تو جب تک گواہی نہیں آئی گی تو میں اس پر حد جاری نہیں کروں گا کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہا کہ نہیں یہ روایت ہے پتہ نہیں سچ ہے جوٹ ان سے منصوب کی گئی ہے کہ جب تک کوئی حد کے جرم میں میں کسی کو ملوث دیتا ہوں میرے پاس کوئی گواہی نہیں آتی تو میں اس پر اس کی سزا نہیں لاغو کروں گا اب پھر وہی بات جو میں پہلے دو راج کروں کہ اگر ایک بندہ گواہ ہے اب خلیفہ گواہ ہے تو خلیفہ کو اعلان کرنا چاہیے کہ ایک گواہ تو میں ہوں کوئی اور گواہ ہے تو وہ بھی سامنے آئے پہلے تو اس پر بات کرے جو چار گواہ والی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر عورتوں کے اوپر جو دخمت لگانے والی بات تھی صرف اس موقع پر یہ کہی تھی یہ اس کو انہوں نے ہر ہر جرم میں یہ کرائیٹریہ بنائے گا چار گواہ ہوں ہر ہر جرم میں اور جو دوسرے ثبوت ہے اچھا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گی کیمرے جاد ہو گئے یہ ابھی بھی چار گواہوں پر پھسے ہیں چار گواہ ہوں گے تو بات ہو اب وہ خلیفہ کو بھی انہوں نے کس طرح کا تاثر بنا کے پیش کیا کہ ماذا اللہ ان کو کوئی عقل فہم ہی نہیں تھی ان کو کوئی حکمت ہی نہیں تھی ایک جرم دیکھ لی اور چپ کر کے خموش اور اچھا خموش بھی کس پاملے میں جس کو یہ کہتے ہیں یہ حق اللہ کم از کم اب اتنا تو کر سکتے ہیں آپ اعلان کرتے ہیں کہ اس جرم کا میں ایک گواہ ہوں اگر کوئی اور گواہ ہے تو سامنے آئے اتنا بھی اعلان نہیں کرنا چپ کر کے بیٹھ جو جب تک میرے پاس گواہیاں نہیں آئیں گی تو کچھ ہو گئے میرے پاس خود چل کے گواہیاں ہیں مطلب نہ کرنے والی باتیں کہ نہ ہی ہو کچھ بھی اللہ کا حق ہے جو وہ جاتا رہے اور گواہی آنے کا انتظار بھی کس معاشرے میں کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو انہوں نے خود سمجھا رکھا ہے کہ گواہی کو چپاؤ اب اس معاشرے میں ایک جرم کے اگر دس گواہ بھی ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں وہ ایک دوسرے سے لا علم ہو اور وہ خود کو اکیلا گواہ سمجھ کر ہی خموش بیٹھ رہیں گے پھر اور خیال کریں گے کہ اللہ کی طرح سے پردہ پڑا ہوئے تو میں بھی خموش بیٹھ رہتا ہوں ان کے اس خموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ قیامت کے دن ان کے عیب چھپے رہے وہ روایت بھی تو معاشر میں پھلائیں گے یہ نا کہ ایک دوسرے کے عیب چھپا اور تمہارے بھی عیب چھپائے جائیں گے یہ اسلامی سٹیٹ ہے جی قتل کے حوالے سے ایک اہم نقطہ مفتی صاحب نے کہا کہ قتل کا قصاص حدود اللہ میں نہیں آتا اور سٹیٹ کے خلاف جرم بھی نہیں ہے سٹیٹ کے خلاف جرم انہوں نے پورے لیکچر میں بار بار ساتھ دودھ کے جرائم کو ہی کارا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسا شخص قتل ہو جائے جس کا کوئی وارث یا رشتہ دار نہ ہو اب ظاہر ہے کوئی اس کے قتل کا قصاص لینے حکومت کے پھر پاس آئے گئی نہیں اور گواہوں کو ماشاء اللہ سے پہلے ہی گواہ چھپا گے رکھینے کی ترگیم دیوئی ہے وہ رسہ ہیں نہیں اور گواہ آئیں گے نہیں اگر ہوئے بھی تو تو اس صورتحال میں اسلامی ریاست کیا رد عمل دے گی یہی کہ پردہ پڑا ہوا ہے پڑا رہنے دو نہ کوئی گواہ آیا نہ کوئی وارث آیا کیا ضرورت قاتل کو ڈھوڑنے اور سزا دینے کی ایسی ہوگی اسلامی سٹیٹ یہاں پھر اس پوری ویڈیو میں آپ اس کا خود بھی بے شخص سن لیں میں نے اس میں کوئی ایسی بددیانتی نہیں کیا کہ کوئی کلپ کہیں سے کٹ کر کوئی غلط محفوم بنانے کی کوشش کی وہ آپ اس کو بے شخص سو دفعہ سن لیں میں ذمہ دار ہوں اس کا اس کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کے پوری ویڈیو میں بھی اسی طرح ہیں اس لیکچر میں جو مفتی صاحب نے دیا شروع سے آخر تک تضاد تضاد ہے ان کے آپ اپنی باتوں میں حدود کی طریف کی غلط ایر چھپانے کا کہا جا رہا ہے یہ جرم چھپانے کو بنای جا رہا ہے اس سے سارا دین مفتیوں نے فقہ نے اپنی اکل سے بیان کیا اچھا پھر اس پوری ویڈیو کو آپ خود سنیں یہ مفتی صاحب کہیں گے اس معاملے کے اوپر فلان فقہ والے یہ کہتے ہیں احناف یہ کہتے ہیں مالکی یہ کہتے ہیں ان کا سارا آپس میں فقہ نے جو بنایا ہے یہ اسی میں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ سچ گیا ہے اور اتنی اکل نہیں استعمال کر رہے کہ اگر ان سارے فقہ نے یہ غلط کہا ایک مرتبہ نہیں اس مفتی صاحب نے کہا کہ ان مفتیوں سے ہٹ کے ہماری یہ رائے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ انصاف ہے اب کیمرہ آگیا اب کیمرہ کی گوائی بھی ہو سکتی ایک مرتبہ نہیں انہوں نے کہا وہ ہی آئی سے ہزار سال پرانی بات ہے وہ ہی دہرائی جا رہے ہیں اور وہ غلط ہیں شروع والوں کو بھی پتا ہی تھا غلط ہے یہ سارا دین جب شروع ہوا یہ ظالم حکمرانوں نے یہ سارے قوانی لکھوائے یہ سارا مرتب کو قتل کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دھائی سو سال بعد خود بھی محدث بن گئے لوگ کسی نے ان کو امفوائنٹ نہیں کیا کہ یار تم جاؤ اور یہ دین کا کام کر کے ہو خود ہی میں محدث بن گیا اور میں لکھنے لگ گیا اور میں چیک بھی خود ہی کری جا رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے اگر روایہ دین کا حصہ ہوتی اگر نبی کا قول دین کا حصہ ہوتا قرآن کے علاوہ قرآن بھی نبی کا قول یہ ہے اللہ نے ان پر نازل کیا ان کے ذریعے ہم تک پہنچا لیکن اگر اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی بات دین ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود لکھواتے جن محدثین سے یہ روایتیں یہ حدیثیں آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ ان میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے بخاری مسلم تربزی ابو دعود ابن ماجہ اور یہ سارے یہ سارے صحابی نہیں بلکہ انہوں نے جس سے سن کر ڈریکٹ جس بندے سے سنی ہے راوی جو ہیں ڈریکٹ راوی جن سے انہوں نے کلام کر کے گفتو کر کے ملاقات کے روایت لی ہے وہ بھی صحابی نہیں ہے تو کیا گارنٹی ہے ان کے اوپر کے یہ اماندار لوگ تھے کیا گارنٹی ہے اور قرآن نے کہاں کہا کس جگہ پر کہا ہے کہ آپ ان کے اوپر امان لے کرو قرآن نے تو پانچ چیزوں پر امان اللہ نے کہا ہے اللہ پر رسول پر اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ملائکہ اور روز آخرت پر ان پانچ چیزوں پر اللہ نے کہا امان لے کرو انسانوں میں صرف رسولوں اور انبیاء پر اللہ نے کہا امان لے کرو اور کسی پر اللہ نے کہا ہے انسانوں میں فلاں نبی کے بیٹے پر امان لے نبی کی بیوی پر لے نبی کے والد پر لے یا نبی کے رشتداروں پر لے کسی آیت میں نہیں کہا کہ اس کے صحابیوں پر امان لے امان صرف پانچ چیزوں پر اور انسان میں صرف وہی جو رسول ہے نبی ہے بس پھر بھی ان کی عقل میں اب کیا کہوں فیصلہ آپ پر چھوڑتا آپ خود فیصلہ کر لیں اور انشاءاللہ اس کے اگلے جو فقہ کے لیکچر ہوں گے میں وہ بھی انشاءاللہ ان کے اوپر اپنی رائے والی ویڈیو ضرور پناہوں گا انشاءاللہ السلام علیکم